سٹوڈنٹس آج ہم اپنا نیکس لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ہم نے بیسیکلی نمیریکلز کرنے ہیں وہ 11.6, 11.7, 11.8 اور 11.9 ٹوٹل آپ کے 9 نمیریکلز تھے جن میں سے ہم نے پانچ کل سمجھ لیے تھے اس کے بعد اب باقی جو 6 نمیریکلز ہیں تو وہ ہم اب کرنے جا رہے ہیں تو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلا جو ہمارے پاس 11.6 نمیریکل ہے نا تو اس کی سٹیٹمنٹ میں پڑھنے لگا ہوں وہ کہتا ہے اب وہ کہتا ہے ہمارے پاس ایک کلیف ہے کلیف مطلب پہاڑ ہے یہ پہاڑ کی دیوار کنزلر کر لوا اب یہاں سے اس نے کلیپنگ کی ہے اب اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ ایسے گئی ہے اس کے پاس اب یہاں تک گئی ہے اور اس کے وہ کہتا ہے کہ اس نے جو سنی ہے نا آواز اس نے جو سنی ہے آواز وہ کتنے سیکنڈ کے بعد سنی ہے یعنی کہ وہ وہاں سنی ہے پانچ سیکنڈ کے بعد ٹائم اس نے دے دی ہے کہتا ہے کہ پانچ سیکنڈ کے بعد اس نے سنی ہے اور آواز کیسے سنے گا جب وہاں جا کے دیوار سے سٹرائک کر کے واپس ریفلیکشن ہوگا اور اس کے کانوں میں پڑے گا تب سنے گا اس کا مطلب ہے پانچ سیکنڈ کے اندر آنے جانے کا ڈسٹنس ہے تو وہ کہتا ہے اس ویلاسٹی کے ساتھ آواز گئی ہے تو آپ ڈسٹنس فائنڈ کرو کہ یہاں سے لے کر صرف یہاں تک کا ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہے یہاں سے یہاں اور واپس آنے کا نہیں صرف یہاں سے یہاں تک کا چھوڑا سٹارڈ کرتے ہیں اس is equal to vt کا ہے اس نے v ہمارے پاس کتنا ہے 346 میٹر پر سیکنڈ ملٹیپلائے ٹی کتنا ہے 5 ان دونوں کو اگر ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 1730 میٹر یہ کیلکولیٹر سے یہ ہمارے پاس 1730 میٹر آگیا ہے چیز کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہم نے ہائٹ فائنڈ کرنی ہے یہاں سے صرف یہاں تک کا ڈسٹنس تو وہ ہم نے لاسٹ میریکل میں بھی کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا s divided by 2 یعنی کہ یہ دو آنے جانے کا ڈسٹنس تھا یہ سارا ہمارے جو ڈسٹنس کیلکولیٹر کیا یہ آنے جانے کا ہے تو اس کو ہاف کر دیں تو یہ صرف جانے جانے کا ڈسٹنس یعنی کہ یہاں سے یہاں تک کا ڈسٹنس تو وہ 1730 divided by اگر ہم 2 کریں سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ اس نے آلٹر ساؤنڈ بھیجی ہے کسی جگہ پہ اس نے یہاں یہ شیپ ہے ہمارے پاس اس نے آلٹر ساؤنڈ بھیجی ہے اور وہ واپس آئی ہے نا جب تو کتنے سیکنڈ کے بعد آئی ہیں 3.42 سیکنڈ کے بعد یعنی کہ آنے اور واپس آنے کا ڈسٹنس جو ہے یعنی کہ آورال جس ٹائم جو ہے اس کو کتنا لگا 3.42 سیکنڈ لگا اس سپیڈ کے ساتھ گئی 1531 وہ کہتا ہے کہ صرف جانے جانے کا ڈسٹنس فائنڈ کریں سیم فورسیجر جو ابھی ہم نے لازٹ ٹائم کیا دونوں کو ملٹیپلائے کروا ہو ابھی آپ 1531 ملٹیپلائے 3.42 اس کے بعد اگر یہ دونوں کو ملٹیپلائے کروائیں تو ہمارے پاس اس کا آنسر آئے گا یہ آنسر آئے گا کیا 8236 سوری 8236 نہیں ہے 5236.02 یہ میٹر آ گیا اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہائٹ فائنڈ کرنی ہے سیم وہ ہی کریں گے ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دیں گے 5236.02 ڈیوائیڈ بائی ٹو اگر ہم یہ ڈیوائیڈ بائی ٹو کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا اس کا 2618 ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا 2618 میٹر تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس نمیریکل کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے 11.8 نمیریکل تو یہ ہمارے پاس 11.8 نمیریکل آ گیا اب اس کی سٹیٹمنٹ میں وہ پتے کیا کہتا ہے سب سے پہلے اس نے ہائی فریکوینسی دیوئی ہے اس کی سٹیٹمنٹ میں پڑھتا ہوں وہ کہتا ہے ہائیس فریکوینسی ساؤنڈز وہ کہتا ہے جو ہیومنز ہے نا وہ اتنی فریکوینسی سن سکتے ہیں ہائیس فریکوینسی آپ کو پتا ہے آپ نے آوڈیبل فریکوینسی رینج پڑھی تھی 20 ہرڈز سے 20,000 ہرڈز پر سن سکتے ہو لویس فریکوینسی آپ کے ہیومن ایئر کی 20 ہرڈز ہے اور ہائیس فریکوینسی کے 20,000 ہرڈز تو لویس فریکوینسی اب وہ کہتا ہے ویلوسٹی دونوں کی سیم ہے آپ نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنی ہے کہ اس کی ویولند فائنڈ کرنی ہے لیمڈا ون بھی فائنڈ کرنا ہے ہائیس فریکوینسی کی بھی اور لویس فریکوینسی کی آپ کو فارمولہ پتا ہے ویس ایکول ٹو ایف لیمڈا ایسے ہی ہے اب ہمارے پاس جو وی ہے وی تو سیم ہے اب لیف ایف ون اور لیمڈا ون ہو جائے گا کیونکہ ہم نے وی ایف ون اور لیمڈا ون فائنڈ کرنا ہے اس کا بھی لیمڈا ون اور لیمڈا ٹو فائنڈ کرنا ہے پہلے ہم اے فائنڈ کر لیتے ہیں اب ہمیں لیمڈا ون فائنڈ کرنا ہے تو وی اوور ایف ون کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا لیمڈا ون کا آنسر وی ایس ایکول ٹو لیمڈا ٹو یہاں بھی ایسی کریں گے وی اوور ایف ٹو کریں گے تو ہمارے پاس لیمڈا ٹو کا آنسر آجائے گا اب وی ہمارے پاس کیا ہے 343 میٹر پر سیکنڈ فریکوینسی کیا ہے 20,000 ہرڈز یہاں کیا ہے 343 ملٹیوائیڈ بائی 20 لیمڈا ون کا آنسر اور یہ لیمڈا ٹو کا آنسر اب 343 دیوائیڈ بائی 20,000 کریں ہمارے پاس تو کیا آئے گا یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 1.71 ملٹیپلائی 10 کی پاور مائنس 2 اور لیمڈا کا یونٹ ہوتا ہے میٹر یہ ہمارے پاس آگیا ہائیس فریکوینسی اور اگر ہم کریں 20 کریں اس کو 343 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1.7 ملٹیپلائی 10 کی پاور 1 میٹر یا اس کو اگر ہم اپنے دوسری طریقے سے لکھیں تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا 17.1 میٹر 17.1 میٹر یہ ہمارے پاس آ گیا لیمڈا ٹو تو یہ تھے ہمارے پاس دو قویشنز ایک کا آنسر ہمارے پاس 17.1 آ گیا اور ایک کا آنسر ہمارے پاس یہ آ گیا اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکس نمیریکل کی طرف جو ہمارے پاس لاسٹ نمیریکل ہے اب وہ کہتا ہے ہمیں فریکوینسی دیوئے 2K ہرڈز لیمڈا اس نے دیا ہے جو ویبلنڈ ہے 35 وہ ڈسٹنس دیا ہے 1500 میٹر وہ کہتا ہے ٹائم فائنڈ کرو اب ہم نے کیا کرنا ہے غور سے دیکھو فریکوینسی کس میں دیوئے کلو ہرڈز میں تو سب سے پہلے ہم نے اس کو ہرڈز میں کرنا ہے تو کیا کریں گے کلو جو وہاں بھی آ جائے وہ ہمارے پاس ہزار سے ملٹیپلائے کرتے ہیں ہزار کیا تو یہ 2000 ہرڈز بن گیا ہمارے پاس اب سنٹی میٹر کو میٹر میں کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم 100 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب 100 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.35 میٹر ڈسٹنس میٹر میں ہی ہے تو وہ ایسی دے گا اب ہمیں پتہ ہے ٹائم فائنڈ کرنا ہے اس ایکول ڈو وی ٹی کے ذریعے فائنڈ ہوگا اب اس ہمارے پاس ہے وی نہیں ہے اور ٹی ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو وی فائنڈ کرنے کے لیے ف اور لیمڈا ہے ہمارے پاس تو ہم وی کو فائنڈ کریں گے کس فارمولے سے وی اس ایکول ڈو ایف لیمڈا ف ہمارے پاس کیا ہے 2000 ہرڈز ملٹیپلائے لیمڈا کیا ہے 0.35 اب جب دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے 2000 کو ملٹیپلائے کریں گے 0.35 سے تو ہمارے پاس یہ آجائے گا 700 یہ ہمارے پاس آگیا 700 میٹر پر سیکنڈ کیونکہ ویلوسٹی کا یونٹ کیا ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ اب اس ایکول ڈو وی ٹی کرو وی ٹی ہمارے پاس اب ٹائم فائنڈ کرنا ہے اس آور وی ہو جائے گا اس کتنا ہے ہمارے پاس دسٹنس 1500 میٹر ڈیوائیڈڈ بائی اگر ہم 700 کریں تو ہمارے پاس اس کا آنسر آئے گا 2.5 سیکنڈ اور وہ ہمارے پاس ٹائم آ گیا تو یہ تھا اس کا آنسر آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پور سکتے ہیں یہ ہمارا آج کے رئے ہمارے چار نمیریکلز تھے تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اپنے نیکس لیکچر کے اندر اللہ حافظ